ہلو ایفرئی وان ایفلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی پلکل ٹھیک ہوں تو آج میں کوکو کو بھی گھر لے کے آگے ہوں دیکھیں آج کوکو نے آتی کیا تماشی لگائے میں میں اس کو وہ بیٹ پر صلاح کیا ہوں میں جیسے باہر جاروں آپ دیکھیں گا وہ بھی میری پیچھے پیچھے باہر آ جائے گی مطلب وہ اتنا ڈر گئی ہے کہ وہ کے لئے رہی نہیں رہی میرے پاس سوتی ہے بیٹھتی ہے جب بھی میں روم سے باہر نکلوں یہ جہاں پہ بھی اس کو لے کے بیٹھیں میں وہ وہاں سے اٹھوں تو میرے پیچھے پیچھے وہ بھی اٹھ جاتی ہے چاہے وہ سوئی رہی ہو تو بہت ساتھا ڈر گئی ہے کیونکہ اس کو عادت نہیں تھی ہونگر سے باہر نکلنے کے اور اچانک سے باہر نکلی اور ایک دو دن کے لئے تھی وہ وہاں پہ بہت ساری گیٹس تھی تو ان کی ارد گیٹ رہے گے خافی ساتھا ڈر گئی اور بیلہ کو بھی میں لے آئی تھی وہاں پہ یہ اکیلی تھی تو بہت ساتھا ڈری بھی تھی تو بس میں اس کو اپنے پاس سے سولا رہی تھی بٹھا رہی تھی اور دیرے دیرے ٹھیک ہو جائے گی وہ سامنے جو پنچ رہے وہ بیلہ کے اس میں بیلہ ہے لیکن بیلہ کو پتہ نہیں کیا ہو گئے ایک دو دن میں اس کو کوکوکو بھولی گئی ہے اور یہ پاس جب جاتی ہے تو وہ آگے سے اس کو مارتی ہے تو اب اس کو میں نے الگی رکھا ہے تو یہاں میں دیکھیں آپ کو دکھا رہی تھی جو بیلہ کو فنگس ہے یہاں پہ بیک پہ ہے دو جگہ آپ کو تین جگہ نظر آ رہی ہوں گی تو یہاں میں اس کو میڈیسن لگی ہوں پہلے میں نے پھاروڈین لی اور اس کے جہاں جہاں ہے وہاں پہ لگاؤں گی اوپر سے میں یہ ہرڈروزول کر کے کریم ہے وہ لگاؤں گی اور بس یہ اوپر لگاؤں گی اور انشاءاللہ جل ٹھیک ہوتا ہے گھر ساتھ میں یہ سینٹائزر میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ جب بھی میں کیرس اگر اکوات لگاتی ہوں تو سینٹائز کر لیتی ہوں بعد میں ہاتھ اور بہلا گھر میں آ چکی ہے پتہ چل گیا ہے کیونکہ دیکھیں روم میں آتی کیا اس نے گن بنا دی کیا تو اب میں یہاں سے کلین کروں گی پورے روم میں اتنی سمیل تھی سمجھ نہیں آرہا تھا کس وجہ سے ہے تو جیسے میں نے وہاں سے صوفہ مرٹا کے دیکھا تو پیچھے اس نے پورٹی کیوئی تھی پھر میں نے وہاں سے جگہ صاف کی اور روم کتنا گندہ ہوا ہے میسی ہوا ہے تو اب میں روم کی کلیننگ کروں گی اس روم میں میرے ساتھ کیٹس ہوتی ہیں تو میں زیادہ صاف ہی نہیں کرتی اس وجہ سے بہت زیادہ گندہ ہوا ہے اب میں ساری چیزوں کو صاف کر دیا یہاں پہ دیکھیں بالکل کلین ہو گئے روم اور یہاں پہ بھی کچھ میڈیسنز پڑی ہوئی ہیں اور یہ وہی ہیں جو میں لگاتی ہوں کیٹس کو جو ہے ابھی میں نے جو پہلے ایک کریم اٹھائی ہے وہ میرے لئے ہے کیونکہ مجھے جو رنگ وام بن گئے باڈی پہ ان کے لئے وہ مجھے ڈاکٹر نے بتائی ہے تو میں وہ لگا رہی ہوں اور رام پہ سینیوٹائزر ہے اور کیٹس کی میڈیسنز میں نے ایک جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں پر وہ جو باہر پڑی ہوئی تھی وہ اس لئے باہر ہیں کیونکہ وہ میں ابھی ان کو لگا رہی ہوں بار بار لگانی ہوتی تو اس لئے باہر ہیں باقی کیٹس کے ساری میڈیسن اور ساری چیزیں یہاں پہ میں نے الگ سے رکھی میڈ ان کی جگہ بنا کے تو یہاں پہ وہ ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ ہے سکر ٹرین پاورڈر تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے جہاں پہ کیٹس ہوں اس گھر میں یہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر کیٹس ایک دوسرے کو برٹ کر لیتی ہیں یا پھر ویسے ان کو چھوٹا جاتی ہے تو یہ سکر ٹرین پاورڈر وہاں پہ لگائیں تو وہ بہت جلدی ہیل ہو جاتا ہے اب ہوگی یہ شام اور شام کو مجھے بہت زیادہ پسند ہے پینہ لیمن جوز تو یہاں پہ میں وہ بنا رہی ہوں فریش لیمن امی لے کے آئی ہیں ان کا یہ میں نے بنایا ہے اور پیوں گی میں روز شام کو یہ بنا کر پیتی ہوں اگر کوئی فری ناوٹو خود بنا لیتی ہوں ورنامی بنا کر دیتی ہیں مجھے بہت پسند ہے اس کے بعد میں نے یہ سوائیم بنائی کدر فل سوائیم میرا بہت دل کر رہا تھا میرے لکھانے کا پھر میں نے وہ کھایا اور جہاں پہ یہاں پہ بیلا جو ہے پیشی کر رہی ہے میں آپ کو یہ ریکارڈ اس لیے کر رہی ہوں دکھاؤں گی یہ کس طرح کیرس اتنی سمجھدار ہوتی ہے اب اس نے وہاں پہ کیا ہے تو وہ جگہ کلین کر دے گی آگے جو بیلا نے پیچھ میں نے آپ کو لکھایا ہے پورٹی کر دی تھی وہ اس لیے کی تھی کیونکہ میں نے اس کی ٹریئر رکھی بھی نہیں تھی اگر ٹریئر روم میں ہو پڑی بھی تو یہ ویسے کہیں بھی نہیں کرتی گن نہیں بناتی تو آج جو ہے جب ساری کیٹس واپس آ چکی ہیں تو کیکی بھی اب اپنا کھانا کھا رہی ہے تو یہاں پہ آج گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو گیسٹ کے لیے یہ چیزیں نکالی ہیں برطن نکالی ہیں اب ان کے لیے ہم نے سمو سے منگوائے اور جلے بھی منگوائی ان کو وہ دیں گے اور بس گھر کا آج بہت سارا کام ہے کیونکہ مہمان آئے ہوئے ہوں تو کام بڑھ جاتا ہے پھر امی جو ہے گیسٹ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میں ان کے لیے جوس ڈال رہی تھی اور جوس ڈال کے لے کی گئے ان کو دیا گیسٹ شام کو گئے اور جہاں پہ میں چکن کر رہی تھی بوائل کیارٹس کے لیے اور نیچے دیکھیں گیسٹ آنے کی وجہ سے کتنا گن کچن میں بن چکا ہے اور اس کے بعد جو ایک سمو سا بچہ تھا وہ میں نے کھایا اور وہاں پہ رہی بیلا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور وہاں پہ جو گیسٹ آئیویت ہونے کا بچہ تھا ہر چیز کو ہلا رہا تھا چھڑ رہا تھا اور میں یہاں پہ بیٹھ کے سمو سا کھا رہی تھی اور آپ یہاں پہ دیکھیں شام ہو گئی ہے اور شام کو بین کے پنجروں میں بہت دور نہیں رکھتی کیونکہ کوکو جب سے آئی اتنی ڈری بھی ہے پورا ٹائم شور کرتی رہتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو بیلا کے قریب ہی رکھوں پر الگ الگ پنجروں میں اس لیے رکھا رہا ہے کیونکہ بیلا آگست اس کو مارتی ہے ایک دو دن میں بھول گی ہے کوکو کو تو یہاں رات کے لیے من کو چکن بوائل کر رہی تھی اور اب کرنے کے بعد ان کو دوں گی اور وہ کھائیں گے اس کے بعد ہم سب سو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں روز کی طرح ان کے پنجرے میرے آس پاس ہی ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اور اب میرا دل جو ہے بلکل فل سکون میں کیونکہ ساری کیارس میرے پاس واپس آ چکی ہیں موسیقی